پانچ موسٹ کومن اسکام جو ویزے سے ریلیٹڈ جو ہے اس وقت مارکٹ میں چل رہے ہیں سب سے پہلا جی یوروپ کا یا شینجن کنٹری کا ورک ویزے کو لے کر ہے بہت سارے ایجنٹ آپ کو ملتے ہیں کہ جی دس ہزار کا بارہ ہزار کا جو ویزہ ہے پانچ ہزار ایڈوانس دیں باقی اوفر لیٹر آنے کے بعد دیں باقی اپوائیمنٹ کے بعد دیں بھائی جان بچ جائیے زیادہ تر جو ہے شینجن کنٹری کی اپوائیمنٹ آپ کو نہیں ملتی ہے اور آپ کا جو ورک پرمیٹ ہے اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے ڈن بیس ویزہ دوسرے نمبر کے اوپر آ جاتا ہے کہ جی آپ کو کہتا ہے کہ ڈن بیس پہ آپ کا جو ہے کینیڈا کا یا کسی بھی کنٹی کا ویزہ ہے تو ابھی جو ہے بہت سارے ویزے جو ہے جن کے لگ بھی گئے ہیں وہ جو ہے ریفیوز ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں فیک بینکی سریٹمین فیک انویٹیشن لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پانچ سال کا بین لگ سکتا ہے تیسرے نمبر کا اسکیم جو چلتا ہے جی آپ جو ہے اپنا موبائل نمبر جو ہے کسی کی بھی آئی ڈی پہ جب ڈالتے ہیں ویزے کے لیے تو وہاں سے جو ہے جو اسکیمر ہے وہ آپ کا موبائل نمبر اٹھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے سیم ٹو سیم نام کی آئی ڈی بنا کر آپ کو میسج کرتے ہیں یا ڈاریک واتس اپ کرتے ہیں اسی بندے کی پکچر لگا کر اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا پروسس کریں گے اور آپ سے پیسہ ڈیمان کرتے ہیں کسی اور کے نام پہ یا کسی آن لائن طریقے سے آپ سے پیسہ ہینٹ لیتے ہیں بچے ایسے فروڈ سے کوئی ایک روپیہ بھی آن لائن دینے کی ضرورت نہیں ہے چوتھے نمبر پہ جو آج کل اسکیمر ہو رہا ہے بھائی وہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں آفیسوں کے اندر بندوں کے آپ کو ویزے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس بندے کا ویزا لگ گیا فیملی کا ویزا لگ گیا کوئی جو ہے ٹریولنگ اسٹری نہیں تھی کوئی بینگ اسٹیٹمنٹ نہیں لگا وہ سارے کے سارے بھائی ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے بندوں کو جو ہے اٹریک کرنے کے لیے جو ہے بہت ساری پکچریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں ویزے کی اور اس کو جو ہے اٹریک کرتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو کے ان کو پیسہ دے بیٹھتے ہیں اور ویزا حالا کے ان کا نہیں لگتا ہے جب تک آپ کی الیجیبیلیٹی نہیں ہوگی بھائی ویزا نہیں لگنا ہے پانچوے نمبر پہ بھائی بہت ہی زیادہ اسکیم جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہائی لیول کا جو اسکیم ہے کہ آپ کو جو ہے جو آپ کی آفر کی جاتی ہے لنگڈین پہ آپ کے ایمیل کے اوپر جو ہے ایمیل آتی ہے کسی ایجنٹ کی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے یہ فلانا فلانا کمپنی ہے ساری کی ساری جالی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ سے پیسہ ڈیمان کرتے ہیں پھر آپ کو آفر لیٹر بھی بھی بھیج دیتے ہیں ان کی ویب سائٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کینیڈا یا کسی بھی کنٹری کا نمبر بھی ہوگا ایمیل آئی ڈی بھی ہوگی لیکن بھائی وہ کمپنی جو ہے اس کنٹری کے اندر ریجسٹر ہی نہیں ہوتی ہے جب آپ پیسہ دے چکے ہوتے ہیں آفر لیٹر کے تھوڑی سی رکم لی جاتی ہے پھر بعد میں تھوڑی اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ سارے کا سارا سکیم ہے میرے بھائی بچ جائیں کسی بھی بندے کو آپ نے پیسہ نہیں دینا ہے جو بھی اوریجنل اگر کمپنی ہوگی جوب ہوگی تو بھائی وہ جو ہے آپ سے پیسہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کیونکہ دنیا بھر کے اندر یہ اللیگل ہے کہ ایمپلوئی سے پیسہ چارج کیا جائے جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ایجنٹ کو خود پیسہ دیتی ہیں تو ایجنٹ آپ سے پیسہ نہیں لے سکتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو بھائی دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے کوئی بھی سوال آتے ہیں مجھے کمیٹس بوکس میں لکھے بتا سکتے ہیں جزاکرلہ اللہ حافظ